محترم ناظرین السلام علیکم محضرت آپ ماشاءاللہ ان کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں خدمت کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو یہ حضرت دادہ شاہ میاں رحمت اللہ علیہ کی درغہ شریف تو یہ ہے ماشاءاللہ وہ جو درغہ شریف وہ جلال صلی اللہ علیہ کا مزہ شریف ہے ان کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ماشاءاللہ حضرت کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں خدمت کرتے ہیں مجھے یہاں پر بچپن سے میں خزمت گوار ہوں خزمت کرتا ہوں دادا میاں کی جلال سمیاں کی ماشاءاللہ سبحان اللہ اور کچھ کرامت یہ ہے کہ یہاں پر مریض جو ہے صحیح ہو جاتے ہیں کتی پرانا مرض ہو کسی کے جو علاج نہیں ہوتا دنیا کے اندر ڈانکٹر لوگ نفاس کر دیتے ہیں تو یہاں پر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے مریضان کے کوئی سا مرض ہو اور مریض وغیرہ یہاں ٹھیک ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہوئے ہیں دس ہی مریض یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ اور بہت دور کے آتے ہیں اور یہاں قرامات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جلدہ قرامات ہے یہ درگا شریف ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ حضرت دادا شاہ میاں رحمت اللہ علیٰ کی درگا شریف ہے سید آلِ رسول ہیں بہت پائے کے بزرگ ہیں اور لکھت روپ میں بتا دیجئے حضرت کیا پڑھتا ملک گلام حضرت تشیر صدر جلہ رامپور لومہ والا راستہ تھانہ شجاد نگر یہ ایڈریس ہے یہاں کا ماشاءاللہ سبحان اللہ جگہ بھی اس کے کافی ہوگی ماشاءاللہ پانچ بھی جمین ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ارس ہر سال ہوتا چوبیس طریق میں عید کے بعد چوٹی عید کے بعد چوبیس طریق میں یہاں لنگر ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ دور کے لنگر مریض آتے ہیں وہ یہاں پھے جا پاتے ہیں اور لنگر لٹاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت تھوڑا اٹھ کے چلیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی نصاب جناب آپ بھی جاتے ہیں انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین یہ دیکھئے یہ فیڈل ہے یہ جگہ ہے اور کافی بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ یہ یہ جلال سمیہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جی جی حضرتعدہ شمیہ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ جو درگہ شریف ہے ماشاءاللہ یہ درگہ جلال سمیہ رحمت اللہ علیہ retired چھوٹے بھائی ہیں ہدرت دادہ شامیہ کے چھوٹے بھائی یہ سات بھائی ہیں سبحانہ اللہم سات بھائی ہیں اور ان کا کافلہ 1100 کا مٹنگ ہوتی ہے کافلہ یہاں آتا ہے اور مٹنگ ہوتی ہے اور رات بھار مٹنگ رہتی ہے اور کچھ بتانا چاہیں گے یہاں انشاءاللہ جیسے پتھری پیٹ کے اندر تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہیں پہ بھی پتے میں ہو گردے میں ہو اور مسانے میں ہو سب میں ختم ہو جاتی ہے پانی پینے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے چالی دن پانی پی جاتا ہے مزار صریع پہ رکھا جاتا ہے دعا مانگ جاتی ہے جلال سامینہ سے انشاءاللہ یہ قرمات ہیں ان کی اور جسا عزبانہ ہو کہیں دور تک کہیں سے بھی پتھری نہیں لکھ لی ہو تو یہاں کا پانی پی لی ہے جناب اور بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور جو اثرات جیسے نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں بڑ بڑی دور جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر آن چھوٹی بدائیوں ہیں یہ یہ جلال صاحب میاں رحمت اللہ علیہ کی بیسارت ہوئی ہے مجھے انشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ چھوٹی بدائییں یہاں پر مقرر ہیں وہ بڑی بدائیوں ہیں یہ چھوٹی بدائیوں ہیں اس لیے عدالت لگتی ہے بڑی عدالت عدالت کا مطلب کیا حضرت عدالت کا مطلب یہ ہے کہ روحانی علاج کی عدالت میاں ہوتی ہے فہلہ ہوتا ہے اچھا اچھا اسے کہتے ہیں عدالت یہ جلال صاحب میاں کی مزاج سریعیت کے قرامات ہیں وہ میاں صاحبی قرامات ہیں تو اسے بہتے ہیں عدالت جیسے بڑی عدالت بڑے پیسار بڑائیوں میں ہے اس سے چھوٹی عدالت یہ چھوٹی بدائیوں میں اور حضرت یہ پیڑ جو ہے یہ کافی پرانا لگ رہا ہے یہ بہت پرانا ہے یہ جب یہاں گاؤں تھا تو گاؤں چودہ سو سال پرانا گاؤں تھا یہ گاؤں جڑ گیا تھا اس کے بعد میں جیسے حیزہ اور بخار جیسے ہوتا ہے فاگ جاتے ہیں لوگ پہلے دور میں یہی ہو کر رہا تھا تو یہاں پہ لوگ بھاگ گئے جب بھاگ گئے تو یہ مزاج سریعیت دونوں تربت رہ گئی ماشاء اللہ الحمدللہ حضرت دادا شمیہ جلال صمیہ تو یہ گاؤں تھا یہاں پہ خبرستان تھا کوئی ایسی بات نہیں ماشاء اللہ یہ چالیس بھی کہا جو جمین میں ماشاء اللہ سبحاناللہ چالیس بھی جمین ہے حضرت دادا شمیہ رحمت اللہ علیہ کی نام سے ماشاء اللہ اور یہ پیڑ خکل ہے اندر سے پیڑ خکل ہو گیا یہ اس لیے دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ بلکل خکل ہے یہ دیکھئے ناظرین پیڑ کا پیڑ ہے یہ ماشاء اللہ سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرامت ہے دادا میری دائیو پر سبھی کچھ دکھائی دیتا ہے جیسے ساپ اور بڑے جانبار آتے ہیں سیر بھی آتا ہے یہاں سلام کرنے کے لیے شیر آتا ہے ماشا اللہ دونوں مازاروں پر سیر آتا ہے سیر کی سواری حضرت دادہ سمیہ جلال سمیہ دونوں ہی سواری کرتے ہیں ماشا اللہ اور یہاں پر ساپ بھی دکھائی دیتے ہیں بہت بہت پرانے ساپ میں نے خود اپنی نظر سے دیکھے ہیں اور یہ کلامات یہ کسی سے کچھ نہیں کہتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں خود دیکھے ہیں اگر دیکھنا ہو تو یہاں مازار پر آئیں اور حاجری کریں اور یہ چیز یہاں دیکھ سکتے ہیں دل میں عقیدہ کر کے یہ دکھائی دیتے ہیں دکھائی دیتے ہیں ماشا اللہ جو دل میں عقیدہ کرے گا اسے دکھائی دیں تو اس کے اندر سے نکل کر آتے ہیں اس کے اندر سے نکل کر آتے ہیں پورے ماشا اللہ پیپل کے نیچے پیڑ پیپل ہے یہ پیپل بہت بڑا پرانا دیکھ سکتے ہو بہت بڑا پیپل ہے اور ہوتی اچھا ماشاءاللہ دور تک کہیں نہیں ہے اتنا بڑا پیپل جو ہی ہاں پر یہ حضرت دادہ سامیہ جلال سامیہ ان کے دونے کی خرامات بھائیوں کی اس لیے پیپل کے پیڑا کتی خطنک آندھیا توفانہ یہ پیپل کے پیڑ نہیں گرتا جی 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 خرامات ہے یہ خرامات ہے انشاءاللہ یہاں کی حضرت دادہ سامیہ رحمت اللہ علیہ حضرت جلال سامیہ ماشاءاللہ یہاں میں بچپن سے خزمت کرتا ہوں غلام ہوں ان کا سجاد نصیر محمد حنیف میاں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین یہ آلی جناب محمد حنیف میاں یہاں کے سجادہ ہیں ماشاءاللہ اور انہوں نے ہمیں دادہ میاں حضور رحمت اللہ علیہ کی اور جلال شاہ میاں حضور کی قرامت بتائی یہ پیڑ ہے دادہ میاں حضور رحمت اللہ علیہ کے براور سے ہی پیڑ ہے یہ اندر سے کھککل ہے اس میں سے بتاتے ہیں یہاں سے سامپ وغیرہ بھی انہیں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ سجادہ ہیں یہ یہاں ان کی خدمت کرتے ہیں اور یہ ہر وقت یہی پر رہتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ یہ بتاتے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے ابھی کہ یہاں سے سامپ وغیرہ نکلتے ہیں یہ قرامت ہے دادہ میاں حضور رحمت اللہ علیہ کی آپ حضرات ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اسلام علیکم